اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیتا ہے اس کو دفعانے سے میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ دیں اسلام علیکم جناب کیا حال چالے سب خیر خیریات سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت مزی کی تین ریسپیں شیئر کر رہی ہوں سلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے یہاں پہ املی کی چٹنی بنائی ہے کھٹی میٹھی چاٹ میں استعمال ہونے والی پکڑوں کے ساتھ کھانے والی اس کے لیے میں نے پہلے لی ہے پاؤ املی اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا ایک کپ اور اس کے اندر ون ٹیبل سپون زیرے کا ڈالا ہے اچھا ون ٹیبل سپون زیرہ کٹی بھی لال مٹ جائے گی ون ٹیبل سپون اس کے اندر اور ہاف ٹی سپون اس میں نمک جائے گا یہ پاؤ کی میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں اور ون کپ میں نے ہاف ون کپ جو ہے میں نے یہاں پر چینی کا ڈال دیا ہے اور ساتھ میں نے ون ٹیبل سپون کرسٹ چلی کا ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے چینی کی جگہ آپ گھڑ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس گھڑ اویلیبل نہیں تھا اس ٹائم تو میں نے چینی � چٹنی میں زیادہ تر بس ہم اس کو چلے پر چڑھا دیں گے اور اس کو پکنی کے لیے رکھ دیں گے اچھا ایملی کی چٹنی سب سے اچھا طریقہ بنانے کا یہ کہ میں نے پہلے یہاں پہ ایک کپ پانی ڈالا تھا جیسے ہی تھوڑا سا پانیاں ڈرائے ہوا پھر میں نے یہاں پہ آدھا کپ اور پانی کا ڈال دیا اکٹھا پانی نہیں جائے گا پہلے ایک کپ جائے گا پھر تھوڑی سی پکے گی اس سٹیج پہ آئے گی تو پھر میں یہاں پہ آ ہاف ٹی سپون سون کا ڈال دوں گی جو سون پاودر ہوتا ہے جو ادرک جو ڈرائے ہوئی بھی ہوتی ہے پیسی بھی ہوتی اس کو سون بھولا جاتا ہے اور یہ ہاف ٹی سپون میں یہ ڈال دوں گی اس سے ایملی کا ٹیسٹ جو چٹنی کا آتا ہے بہت ہی مزے کا اور زبردست فلیور دیتا ہے اس کے اندر یہ ادرک پاودر اچھا یہاں پہ میں ایملی کا پلپ جو ہے وہ بلکل پانی میں اچھی طرح سے گھل گیا ہے جیسے ہی پورا پلپ اچھے سے گھل جائے گا اور گھٹلیاں تھوڑی نرم ہو جائیں گی تو پھر میں ساتھی اس میں ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ کون فلور لیا ہے تھوڑا سا زردے کا رنگ لیا ہے اور ون ٹیبل سپون یہاں پانی لیا ہے گھول کے میں ڈال دوں گی زردے کا کلر ڈالنے سے ایملی کا جو کلر ہے نا مطلب جو بلیک بلیک ہوتا ہے وہ بلکل بڑا پیارا سا نکھرا ہوا اس کا ایملی کی چٹنی کا کلر بنتا ہے اس سے اور کون فلور ڈالنے سے تھوڑی سی اس کی چٹنی جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتی ہے بڑے مزے کی لگتی ہے بس یہاں پہ جیسے ہی کون فلور ڈالیں گے تو سمجھے ہمارے پانچ سے دس منٹر بوائل کرنے کے بعد ہماری ایملی کی چٹنی بلکل ریڈی ہے رمضان میں بنائیں بڑی ہی مزے کی بنتی ہے بنا کے فریزر میں آپ تین سے چار مہینے اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں یہ بہتی یمی بہتی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے پکوڑوں کے ساتھ چنہ چاڑ بنائیں اس میں دھئی بلے بنائیں اس میں آویوز کر سک یہ بہتی مزے کی اچھا آپ چاہیں تو اس کی گھٹلیاں ریموف کر کے آپ صرف اس کا پلپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں گھٹلیوں کے ساتھ ہی یوز کرتی ہوں کیونکہ مزے کی لگتی ہے جب مو میں آتی ہے بندہ چوستا ہے اور پھر پھینک دیتا ہے وہ ایک مزے کا ہی مطلب مو میں ایک ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں ماری ایملی کی چٹنی بلکل تیار ہے اس کا گاڑاپن چیک کریں کتنے مزے کی ہے یہاں پہ میں نے ڈیٹ کپ پانی یوز کیا تھ پاو ایملی میں تو پاو ایملی میں ڈیٹ کپ پانی یوز ہوگا ایک کپ پہلے جائے گا اور جب اچھے طرح سے ایملی کی گھل جائے گی اس کا پلپ الگ ہو جائے گا گھٹلیاں الگ ہو جائیں گی تو پھر ہمادہ کا پانی لالیں گے یہ ایملی کی چٹنی کا میں آپ کو بہتی سیکرٹ بیچ کا بتاتی ہوں جس سے ایملی کی چٹنی بڑے مزے کی تیار ہوتی ہے بلکل باہر جیسی جو ہم اکثر برینڈ کی ایملی کی چٹنی لے کر آتے ہیں میں نے بلکل وہ ر یہ چٹنی تیار ہے اب یہاں پہ آ جاتے ہیں سیکنڈ جو ڈش میں یہاں تیار کریں وہ ہے جی میکرونی کی اکثر رمضان میں میکرونی بھی بہت مزے گی لگتی ہے جی رفتاری میں بھی لوگ بناتے ہیں تو اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے میرینیٹ کرنا ہے پہلے چکن کو میں نے چکن کیوبز میں لے لیا ہے میں نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون یہاں پہ لال مرش کا ڈالا ہے ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون حلدی ڈالی ہے اور سوکہ دھنیا ہاف ٹی سپون اور گھرم مسالہ بھی ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اور ساتھ میں نے یہاں پہ برینڈ کا ہی تکہ مسالہ تھا ہاف ٹی سپون وہ بھی ڈال دیا ہے آپ چاہے گھر پہ بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں تو یہ میرے پاس جو گھر کا تو نہیں تھا برینڈ کا ہی تھا تو میں نے وہ ڈال دیا ہاف ٹی سپون تکہ مسالہ اور ون ٹیبل سپون یہاں پہ میں اوئل کا ڈال کے چکن کو تقریباً آدھے گھنٹی کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اس سے یہ ہوگا اس کے اندر بڑے مزے کا فلیور آ جائے گا مسالوں کا بھی اور جب ہم مطلب ٹکہ مکرونی تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے اگر ہم پہلے مسالہ لگا کے رکھیں گے تو بڑا ٹیسٹ آتا ہے ٹکے کا مکرونی کے اندر یہاں میں نے سبزیاں کاٹ لی ہیں شملا میں گھوبی اور گاجر یہاں پہ میں نے تین سبزیاں لی ہیں تینوں کو میں نے نورمل جو چاپ کرتے ہیں ویسے کر دیا ہے کیوبز میں کاٹ لیں چاپ کر لیں آپ کی مرضی ہے مجھے ذرا کیوبز میں نہیں پسند چاپ کیوی پس جو چاپ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے پہلے سبزیوں کو پھر ہم نے کاٹ کے رکھ دیا اب میں یہاں ساتھ ہی مکرونی بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی مکرونی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بوائل کرنے کا طریقہ بتایا ہے بہت ہی ایزی ہے یہاں میں نے دو پیکٹ مکرونی کے لیے اور سمپل میں پانی کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون نمک کا اور ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دوں گ گی اور اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی جیسے ہی پانی بوائل ہوگا پھر اس کے اندر ہم اپنی مکرونی شامل کر دیں گے دیکھیں جیسے پانی بوائل ہوا میں نے اس میں مکرونی شامل کر دی ہے اچھا میں یہاں پہ مکرونی کو زیادہ پکاؤں گی نہیں کیونکہ یہ میں جو ہے تکہ مکرونی دیار کر رہی ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سبزیاں بھی ذرا کچھی کچھی پکی سی ہوتی ہیں زیادہ فل مطلب پکی بھی نہیں ہوتی اور مکرونی بھی جو ہوتی ہے تھو� پھر اس کو اس کا پانی ڈرائے کر دیں اس سے یہ ہوتا ہے جب ہم بیج میں مکس کرتے ہیں تو پھر یہ بلکل مزی کی بن کے تیار ہو جائے گی اور زیادہ گلی بھی نہیں ہوگی اور جیسے ہم اس کا پانی یہاں پہ ڈرائے کریں گے اوپر سے تھنڈا پانی ڈال دیں گے تھنڈا پانی ڈال کے پھر ہاتھوں کی مطلب سے ہم اس کو تھوڑا مکس کریں گے اس سے ہماری مکرونی چپکی بھی نہیں اور بلکل مزی کی بن کے تیار ہوگی بس ہم نے زیادہ مکرونی کو گلن نہیں دینا وہ پھر مزی کی ایک ایک دانہ الگ مزے کا تیار نہیں ہوتا اگر زیادہ آپ مکرونی کو گلا دیں گے میں نے کئی دفعہ آپ کو مکرونی بوائل کرنے کا طریقہ پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے اور اس میں پھر دوبارہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ کی مکرونی اچھی بوائل ہوئی بھی ہے تو آپ کے مکرونی بن کے بہت اچھی تیار ہوگی اور اچھا ریزلٹ دیتی ہے بس یہاں پہ میری مکرونی بلکل ریڈی ہے اب میں یہاں پہ مسالہ تیار کروں گی مکرونی کا آئل لیا ہے میں نے ہاف کپ اس کے اندر میں نے ویڈیٹیبل جو کاٹی تھی وہ ڈال دی ہے اور میں ان کو جو ہے ہلکا سا فرائی کروں گی فرائی کرنے سے یہ ہوگا اس کا کچھا بن بھی دور ہو جائے گا اور بڑی کرسپی سی ہماری جو ہے ویڈیٹیبل تیار ہو جائیں گے بس ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے ان کی فریشنر پر قرار رکھنی ہے اس کا کلر ہم نے جو نظر آ رہا ہے ایسا ہی رکھنا ہے بس ہم نے اس کو ہلکا سا سوتے کرنا ہے جیسے ہی ہماری یہاں ویڈیٹیبل سوتے ہو جائیں گی ہم ان کو ایک برطن میں الگ سے نکار لیں گے کیونکہ ویڈیٹیبل بس ہماری اتنی ہی سوتے ہونی ہیں ہم نے ان کو بعد میں لاسٹ میں ڈالنا ہے چولا بند کرنے سے ایک منٹ پہلے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اسی آئل میں چکن ڈال دی ہے چکن کو ہم نے تیار کرنا ہے اچھے سے بس چکن ہماری یہاں پہ جیسے ہی فرائی ہو جائے گی آئل میں فرائی کریں گے میری نٹ کر کے آدھا گھنڈہ رکھی تھی اس سے یہ ہوگا ہماری چکن جو ہے ٹنڈر ہوئی ہوئی ہے تو فوراں جو ہے اس میں آئل میں فرائی ہو جائے گی اور گل جائے گی کوئی پانی نہیں ڈالنا کچھ نہیں ڈالنا اس کے اندر یہاں پہ میں مکرونی کا مسالہ تیار کریں چلی یہاں پہ کیچپ لیا ہے میں نے اور پلین کیچپ لیا ہے ہر سا با ٹو آوٹ پیوی ہو گیا دائم wit تش样 میں قصررم چیزوں کے ہیں میں فورا اینپری وزاimat llega میں ایک میں بھی معنی لیا ہے سچ جو ہے اس سچام میں سسن کو کیچپ لیا ہے مجھ turbulent کچھ پانیج بھی bearing تشایز نہیں تشجد ہوں مجھے کچھرو نے نہیں کچھوگی یہ چیزیں وہ م مکس کرنے کے بعد جائے گو ہم去ے کیوںenen لوگیں جو چکن کو میرینٹ کیا تو اس میں میں نے سارے مسائلے ڈال دیتے ہیں یہاں پہ صرف ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے میں نے ڈالنا ہے ٹکا میکرونی میں زیادہ چیزیں نہیں جاتی ہیں یہاں تک کہ جو ہم گرین حبز وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ بھی نہیں جائیں گے اور یہاں پہ چکن جیسے ہی ہماری سوسز ڈالی اس کے بعد مکس کی اور میں نے میکرونی ڈال دی بس ہم نے اس کو اچھے سے ملانا ہے اب ہماری دونوں چیزیں جو ہیں ڈن ہوئی ہیں آلڑی پہلے ہماری میکرونی بوائل ہوئی ہے ہلکا سا بس مکس کریں گے چکن ہماری گلی ہوئی ہے مکس کریں گے ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے بھی ہماری میکرونی میں جو تھوڑی بہت کسر ہوتی ہے وہ بھی پوری جائے گے کیونکہ دونوں چیزیں گرم ہیں اور دونوں چیزیں پہلے سے ہم نے تیار کی ہوئی ہیں بس ہم نے ان کو مکس کرنا ہے سوسز کے ساتھ بیچ میں کیا ہوا تھا سبزیوں کو بس ہم نے ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد میں نے چھولا بند کر دوں گی پھر یہ اپنے ہی دم میں جو ان کی قصر ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور یہاں پہ میں نے لاسٹ میں ون ٹیبل اسپون جو ہے کالی مرچوں کا ڈال دیا ہے میکرونی تیار ہے ہماری اب یہاں پہ ہم تیسری ڈیش میں آنے جا رہے ہیں وہی چنہ چار جو روز آنا ہر گھر میں رمضان میں بنتی ہے سمپل ہم نے چنوں کو بوائل کیا ہے پہلے بھی ریسپی بتائیے چنیں کیسے بوائل کرنے ہیں یہاں پہ میں نے آلو بوائل کیا ہے ساتھ میں نے ٹرماٹر ڈال دیا ہے اچھا آپ جیسے بریانی کی تیہ لگاتے ہیں ویسے ہم چنہ چاٹ کی چیزوں کی تیہ لگائیں گے یہاں پہ میں نے لچے دار پیاس کٹا ہے وہ ڈال دیا ہے ساتھی اور اب میں یہاں اوپر سے دہیں ڈال دوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے اچھا میں چنوں کے یہاں پہ دو تے لگاؤں گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ دونوں تے میں بڑے مزے کی ہر چیز موہ میں آتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے مکس نہیں کروں گی میں ہر چیز یہاں پہ جو میں نے املی کی چٹنی تیار کی تھی وہ میں نے یہاں پہ ڈال دیا دیکھیں آپ کو گھٹلیاں نظر آ رہی ہوں گی میں نے گھٹلیاں ریمووو نہیں کی کیونکہ مزے کی لگتی ہے جب موہ میں آتی ہے آپ چاہے تو نکال سکتے ہیں املی کی چٹنی ڈال دیا ہے اوپر سے میں یہاں پہ ہرہ دھنیاں ڈال دوں گی اس طریقے سے چارٹ اپ ٹرائی کیجئے گا آپ کو اچھی لگے گی یہاں سے پھر میں نے اوپر چنیں ڈال دیا ہیں اور پھر ریپیٹ کروں گی میں دوبارہ سے آلو ٹوماتر پیاز ہرہ دھنیاں چٹنی وغیرہ ڈال کے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری چنہ چارٹ بہت مزیگی بنتی ہے اور بڑے ہی موں میں اچھا مطلب ہر اس بائٹ میں مزیگی چیزیں آتی ہیں مکس کرنے سے یہ ہوتا ہے نرم ہو جاتی ہے ہر چیز پیاز بھی نرم ہو جاتا ہے ٹوماتر بھی نرم سے ہو جاتے ہیں آلو بھی تو اس لئے ہم اگر اس طرح ڈالیں گے تو ہماری ہر چیز بڑی فریش فریش آئے گی موں میں جیسے اب بھی ہی ہم نے تازی تیار کی اگر آپ اس کو پہلے بھی فریج میں بنا کر رکھیں گے تو بس اسی طرح ہم نے پھر دوبارہ سے آلو ڈال دی ہیں ٹوماتر ڈال دی ہیں اور پیاز ہم اسی طرح سے پھر دوبارہ سے ڈالیں گے لچے دار ہم نے پیاز کٹا ہے اپنا زیادہ چھوٹا چھوٹا نہیں کٹا کیونکہ پیاز اچھا لگتا ہے اس میں اور اوپر سے پھر ہم دھنیا ڈال دیں گے اس کے اندر دھنیا بڑا ہی مزیگہ لگتا ہے بھئی چارٹ میں ہرا ہرا سا فریشنس دیتا ہے چارٹ کے اندر ہر چیز جس میں بھی ڈال دیں بڑی اچھی رہتی ہے اور دہیں ڈال دیں گے یہاں میں نے دہیں تقریبا ہاف کے جی چنہ چارٹ میں میں نے یہاں پہ تین پاؤ کے قریب دہیں استعمال کیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا دہیں ہم اس طرح تیم میں ڈال دیں گے تھوڑا جب ہم کھائیں گے تو ہم آگے ڈال سکتے ہیں دہیں ڈال دیا اور اب اوپر سے میں وہی املی کی چٹنی ڈال دوں گے یہ ہماری املی کی چٹنی بڑے ہی مزے کی بنی ہے آپ بنائیے گا اسی طریقے سے ٹرائے کیجئے گا چینی کی جگہ گھڑ ڈالیے گا پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کی املی کی چٹنی کتنی مزے کی بنتی ہے میں نے آپ کو یہ تینوں لیشوں کی ریسپی وہ دی ہے جو رمضان میں ہر گھر میں بننے والی ہیں اور ہر کوئی بناتا ہے لیکن اس دفعہ آپ میری طریقے سے ریسپی ٹرائے کیجئے گا آپ کو پسند آئے گی اور اوپر سے یہ دیکھیں میں نے چارٹ مسالہ ڈال دیا آپ لک چیک کریں چنہ چارٹ کی کتنے مزے کی آئی ہے زبردست اب اس ریسپی کو میری ٹرائے کیجئے گا آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ نئی نئی ریسپیاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رمضان کا مہینہ ہے جو بناوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بڑے مزید کی ریسپیاں میں آپ لے کے آنے والی ہوں ہو کے جی اجازت چاہوں گے پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا